بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے کل ہم نے پروٹینز کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کا انٹرڈکشن پڑا تھا اس انٹرڈکشن کے اندر ہم نے کہا تھا کہ پروٹینز کیا ہوتی ہیں پروٹینز کے مین کریکٹرز کیا تھے پروٹینز کے اندر جو بیسک سب جونٹ ہے امائنو ایسٹ اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا پھر ہم نے بیٹا امائنو ایسٹ کا فارمولا ڈرا کیا تھا ایک امائنو ایسٹ کے اوپر ہم نے فنکشنل گروپ آر کو ڈسکس کیا تھا کہ آر کی پوزیشن کے اوپر اگر ہائیڈروجن لگ جائے تو کون سا امائنو ایسٹ بنتا تھا اور اس کے ساتھ اگر اسی آر کی پوزیشن پر کوئی دوسرا ملیکیو لگا دیا جائے تو پھر کون سا امائنو ایسٹ جا کے بنتا تھا بیٹا ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا اور اسی لیکچر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہم آج سٹرکچرز آف پروٹین پڑھیں گے جیسے کہ بیٹا آپ لوگ پچھلی جماعتوں کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ پروٹین کے چار بیسک سٹرکچر ہوتے ہیں کتنے بیٹے چار پڑھیں میرے ساتھ پرائیمری سٹرکچر سکینڈری سٹرکچر ترشری سٹرکچر اینڈ کوارٹرنری سٹرکچر اگن بیٹا یہ شارڈ کوئیشن کے اندر آتا ہے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے اگر اسی آپ سے کوئیشن پوچھنا چاہے تو اس طرح سے پوچھ سکتا ہے کہ پروٹین کے کتنے سٹرکچر ہے ان کے نام لیکھیں آپ بتائیں گے چار سٹرکچر ہیں اور ان کے نام یہ ہیں فرسٹ پرائیمری سٹرکچر سیکنڈ سکینڈری سٹرکچر تھرڈ ترشری سٹرکچر اور فورت اس کوارٹرنری سٹرکچر نام لیکھنے کے بعد آپ بڑھا آپ کا شارڈ کوئیشن پورا ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے شارڈ کوئیشن کے اندر کہ جسٹ آپ پرائیمری سٹرکچر کو ہی ڈیٹیل کے ساتھ لکھو کوش نہ پوچھیں تو پھر آپ پرائیمری سٹرکچر کو کس طرح لکھیں گے پھر وہ پوچھتا ہے جسٹ سکینڈری سٹرکچر کو لکھو اگزمپل دو بھائی ان کی یہ کیا ہوتی ہیں اسی طرح ترشری انکوارٹرنری سٹرکچر کو بھی بیٹا پوچھ سکتا ہے شارڈ کوئیشن کے اندر اور بیٹا یہ کوئیشن لانگ بھی بان سکتا ہے اگر الہدہ الہدہ نہ پوچھے تو آپ سو یہ بھی پوچھ سکتا ہے رائیٹ ایڈیٹیل نوٹ آن دہ سٹرکچرز آف پروٹین وہ دو بھی پوچھ سکتا ہے تین بھی پوچھ سکتا ہے چار بھی پوچھ سکتا ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے بیٹا ایمپورٹنٹ ہے شارڈ کے لحاظ سے بھی ایمپورٹنٹ ہے اور لانگ کوئیشن کے لحاظ سے بھی بیٹا آج والا ٹاپک بہت ایمپورٹنٹ ہے تو توجہ کیجئے بیٹے سٹرکچرز آف پروٹین ٹاپک ہمارا ہو گیا بیٹے یاد رکھیے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں یہ ڈیولپ ہوتے ہیں خاص پروپرٹیز کھولے کر وہ پروپرٹیز کیا ہو سکتی ہیں وہ پروٹینز کی سپیچل پروپرٹیز بیٹے کہ پہلے پہلے تو نمبر آف ایمینو آئسٹ کہ اس سٹرکچرز کے اندر جو پروٹین پائی جاتی ہے اس کے اندر ایمینو آئسٹز کے نمبرز کتنے ہیں پھر دیکھتے ہیں کائنڈ آف ایمینو آئسٹ کائنڈ آر ٹائپز کہ اسی پروٹین کے اندر کیا ایک ہی قسم کے ایمینو آئسٹز پائی جا رہے ہیں جو مختلف قسم کے ایمینو آئسٹز ہیں پھر ہے بیٹے سیکونس آف ایمینو آئسٹز پہلے بار میں کیا پڑھا کہ کتنے نمبرز ہوتے ہیں کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور وہ کس ترتیب کے اندر ہیں ترتیب بھی بیٹا میٹر کر رہی ہے اس کے بعد ہے بیٹا شیپ آف پروٹین مالکی ہوگی چار بیسک بیٹا یاد رکھیے پراپرٹیز ہیں خصوصیات ہیں جس کے اوپر ایک پروٹین کا سٹرکچر جو ہے بیٹا وہ کم آف جو آنا فارمولیٹ ہوتا ہے سینٹی سائز ہوتا ہے رپیٹ کر رہا ہوں شارٹ پوشن ہے بیٹا سٹرکچرز آف پروٹینز آر ڈیویلپ بکاز آف سپیسیفک پراپرٹیز وہ پراپرٹیز کیا ہیں بیٹے نمبر آف ایمینو آسٹز کے اوپر بیس کرتی ہیں کائنڈز آف ایمینو آسٹز کے اوپر بیس کرتی ہیں سیکونس آف ایمینو آسٹز کے اوپر بیس کرتی ہیں اور شیپ آف پروٹین مالیکیول جو پروٹین مالیکیول بن رہا ہے جس کے اندر ایمینو آسٹز کی نمبرز کائنڈز اور سیکونس ہے یہ چار چیزیں مل کے بیٹا ایک سٹرکچر بناتی ہیں سمجھ آگئے ہو اگر ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا سٹرکچر کے اوپر تو بیٹا پرائمری سٹرکچر کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی پہلا پہلا سٹرکچر پرائمری سٹرکچر کے حال آتا ہے اب اس پرائمری سٹرکچر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دیفنیشن کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں دو چیزیں آتے ہیں بیٹا سوری نمبر کائنڈ اینڈ سیکونس پرائمری سٹرکچر تین چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نمبر آف امانویسٹ کتنے ہیں کس کے امانویسٹ اور کس ترتیب کے اندر امانویسٹ وہ پیروے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں ایک ترتیب کے اندر رکھے ہوئے ہیں تو ہم اس کو نام دیتے ہیں پرائمری سٹرکچر آف پروٹین تو بیٹا بہت سارا ورک کیا کیا جب ان سٹرکچر کو بیٹا کیا کیا گیا دریافت کیا گیا ڈسکور کیا گیا تو اس کے پیچھے بھی ہم جیسے بیالوجسٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے یاد رکھئے بیٹا آپ کو جو چیزیں اس بک کے اندر پڑھائی جا رہی ہے ریسرچ بیس ہے تحقیق کے بعد کتابیں لکھی جاتی ہیں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کریں کہ یہ جو پرائمری سٹرکچر ہے ہمیں سار تو پڑھا رہے ہیں کہ نمبر آف امانو ایسٹ سیکونس آف امانو ایسٹ کائنٹز آف امانو ایسٹ جی کیا بلائیں ہیں جی بیٹے یہ چیزیں بھی ڈسکوری کے بعد دریافت کے بعد جو ہے نام ایک پروٹین کا سٹرکچر جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ کی ٹیسٹ بک کے اندر تو یہ کیا ہو سکتا ہے بیٹے وہ بتاتا ہے کہ پرائمری سٹرکچر جب پروٹین کا دریافت کیا گیا تو پتا چلا تھا اس کے اندر دیکھا گیا کہ کتنے نمبر کتنے تعداد میں امانو ایسٹ ہے کتنے قسم کے اور کس ترتیب کے اندر امانو ایسٹ رکھی ہوئے ہیں تو جب یہ چیزیں تینوں معلوم ہوئیں تو اس کو نام دیا دیا گئی ہے یہ پرائمری سٹرکچر ہے پھر بیٹا سائنٹسٹ آیا اس کا نام تھا ایف فریڈرک سینگر فریڈرک سینجر بھی پڑھتے ہیں سینگر بھی پڑھتے ہیں یہ ایک ایسا سائنٹسٹ تھا بیٹا جس نے سیکوینس معلوم کی تھی ترتیب معلوم کی تھی کہ امانو ایسٹ کس ترتیب کے ساتھ ایک پروٹین کے اندر رکھے ہوتے ہیں بیٹا اس نے دس سال تک کام کیا تھا پرائمری سٹرکچر کے اوپر جب اس نے دس سال تک کام کیا تھا تو اس نے نتیجہ نکالا تھا آپ دیکھیں بیٹا آپ تو شاید یہ پندرہ بیس ملکی کلاس پڑھنے تو آپ کتنی انفرمیشن مل جائے پرائمری سٹرکچر کے بارے میں اس انسان نے اس سائنٹسٹ دس سال تک کام کیا تھا اب وہ دس سال کی جو آپ کو ڈسکوری اپنی جو اچیومنٹ بتا رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے جب دس سال تک اس نے کام کر دیا آفٹر ہی کنکلیوڈڈ اس نے نتیجہ نکالا کہ انسولین کا جو ایک پروٹین مالیکیول ہے اس کے اندر ففٹی ون امینو ایسڈ موجود ہوتے ہیں اور دو چینز کے اندر موجود ہوتے ہیں دیکھیں بیٹے فار انزول میں کہتا ہوں یہ ایک مالیکیول ہے انسولین کا اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ ٹوٹل اکاون امینو ایسڈ ہے نمبر اگا امینو ایسڈ کی بات کر رہے ہیں اکاون امینو ایسڈ ہے تو اس کی دو چین ہے ایک چین کے اندر اکیس امینو ایسڈ ہے اور دوسری کے اندر تیس امینو ایسڈ ہے ایک چین کنٹین دس سال تک کام کیا کس چیز کو نمبر آف امینو ایسٹر کو معلوم کرنے کے لیے کہ ایک انسولین انسولین اب آپ میں ذکر کر رہا ہوں کیا بیٹا کبھی سنا ہے شوگر پیشنٹ جی جی شوگر پیشنٹ شوگر والے جو مریض ہیں تو آپ کو پتہ ہے بڑا وہ انسولین کی انجیکشن لگواتے ہیں ہوتا کیا ہے دراصل بیٹا کہ یہی انسولین جو ہمارے پنکریاز اس کو ہم لب لبا کہہ رہے ہیں اس کے اندر ایک ہارمون ہے انسولین جب یہ نہ بنے تو ہمارے جسم کے اندر جو بلڈ ہے اس کے اندر شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے جب شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے تو بیٹا ہمارا جسم گدرتی طور پر انسولین پیدا کر کے بلڈ کے اندر شامل کر دیتا ہے اب یہ انسولین اس گلوکوز کے لیول کو نارمل کر دیتی ہے یہی کمسیپٹ ہے اگر وہ کہتا ہے کہ انسولین جو ایک پروٹین مالیکیولہ ہارمون ہے اس کو بتارے اس کے اندر کتنے امانویسٹ ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے لیہا سے امپورٹنٹ ہے شارڈ کے لیہا سے امپورٹنٹ ہے دو سیکنس کے اندر دو چینز کے اندر موجود ہوتے ہیں ایک کے اندر ٹوینٹی ون امانویسٹ دوسری کے اندر تھرٹی امانویسٹ بیٹا یہ جاندر کلین ہے پھر بیٹا وہ بتاتا ہے اب وہی وہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹوینٹی ون اور تھرٹی امانویسٹ ہوتے ہیں سلفر کے بانڈز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ٹوئنٹی وان آمینسٹ اور تھرٹی آمینسٹ ڈائی سلفائیڈ لنکیج جو بیڈین کے درمیان بنتے ہیں ان کے درمیان آپس میں یہ جڑے ہوتے ہیں سو اس کے بعد بیٹا دوسری ایک زمپل میں بتاتا ہے کہ سٹرکچر آف ہیمو گلوبن ہیمو گلوبن نام سنا ہے بیٹا جی یہ وہ پروٹین ہے جو آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کے اندر موجود ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے جو فضاء سے آپ بیٹا سانس اندر لیتے ہیں سانس لینے کے عمل کے دوران جو آپ کی سانس پیپڑوں کے اندر جاتی ہے یہی سانس آپ کے بلڈ کے اندر مکس ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں آکسیجنیشن یاد رکھیں تو آپ نے ٹینز کے اندر پڑا تھا آکسیجنیٹڈ بلڈ یہی بلڈ بیٹا جب آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے تو آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے اب کوئی ایسا سٹرکچر تو ہمارے بلڈ کے اندر ہے بیٹا ایسی پروٹین تو ہے جو آکسیجن کو کیج کرتی ہے آکسیجن کو مکس کرتی ہے بلڈ کے اندر جی وہ بیٹے ہیمو گلوبین ہے ہیمو گلوبین بیٹا کیا کرتی ہے آکسیجن کو کیری کرتی ہے فیجن کو اپنے ساتھ بائنڈ کرتی ہے اب اسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ بیٹا جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسولین کے اندر ففٹی ون ہوتے ہیں اسی طرح سے ہیمو گلوبین کے اندر دو چینز کے اندر بیٹا فور چین ہوتی ہیں ایک الفا چین ہوتی ہے دوسری ہمارے پاس موجود ہوتی ہے بیٹا ٹوٹل جا کے بنتی ہے بیٹا ایک کے اندر ہوتے ہیں ایک سو اکیالیس اگر ہم کہہ رہے ہیں کتنی چینز ہیں بیٹے چار چینے ہیں دو چینز ایک سو اکیالیس ایمانو ایسیڈ رکھتی ہے ایک سو اکیالیس جمع ایک سو اکیالیس جمع کریں بیٹے ایک سو اکیالیس جمعہ ایک سو اکیالیس دو آٹھ دو سو بیاسی اس کا مطلب کہ ایک چین کے اندر الفا چین کے اندر کتنے ہوتے ہیں دو سو بیاسی امینویسٹوٹ ہوتی ہیں کتنے بیٹے دو سو بیاسی اور اسی طرح سے جو دو بیٹا چینز ہوتے ہیں ایک الفا چین ہے دو الفا چینز ہے اور دو بیٹا چینز ہے ٹوٹل چین کتنے ہیں فور ہے الفا چین کے اندر ایک کے اندر ایک سو اکیالیس دوسری کے اندر بھی 141 141 تو بیٹے ٹوٹل جا کے بن دیں 282 اسی طرح سے جو بیٹا چین ہے اس کے اندر 146 ہو گئے تو یہ کتنے جا کے بنیں گے بیٹے آٹھ اور جمع کر دیں تو دو سو نوے دو سو نوے دو سو نوے جمع دو سو بیاسی دو سترہ ایک پانچ سو بھتر اس کا مطلب جو ہمارے پاس ہیمو گلوبن کا مالیکیول ہے بیٹا ہیمو گلوبن پروٹین ہے وہ پانچ سو بہتر امینو ایسٹڈ سے مل کر بنی ہوئی ہے کتنے پانچ سو بہتر اس کا مطلب یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم پرائمری سٹکچر کو پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم بتا رہے ہیں کہ نمبر کے لحاظ سے بٹا اگینج یاد رکھیں نمبر کے لحاظ سے جو پرائمری سٹکچر ہے اس کے اندر ہیمو گلوبن جو پڑھ رہے ہیں دو الفہ ہوتی ہیں دو بیٹا ہوتی ہیں دو الفہ جو ہوتی ہیں 141 امینو ایسٹڈ ان کے اندر ہوتی ہیں یہ دوسری ہوتی ہے اس کے اندر 146 تو ٹوٹل جا کے پانچ سو بہتر یہ بیٹا ہم نے پرائمری سٹکچر کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی پھر ہم دیکھتے ہیں اسی پرائمری سٹکچر کے اندر سیکونس یہ تو ہم نے نمبر کے لحاظ سے بیٹا ڈسکس کیا کہ ایک پروٹین کے اندر نمبر آف امینو ایسٹڈ کیا ہو سکتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں دوسرا بیٹا سیکونس کیا بیٹے سیکونس آف امینو ایسٹڈ سیکونس آف امینو ایسٹڈ دیکھیں بیٹے کہ انسانی جسم کے اندر قریب دس ہزار کے قریب بیٹا پروٹینز پائے جاتے ہیں دس ہزار ہمارا جو جسم ہے دس ہزار قسم کی مختلف پروٹینز ملکر بنا ہوگا بیٹے اب وہ دس ہزار قسم کی جو پروٹین ہیں ان کے صاف ظاہرہ سٹرکچر بھی ڈیفرنٹ ہوں گے بیٹے دیفنیٹلی ایک جیسے تو نہیں ہوں گی اسی طرح سے وہ کہتا ہے وہ جو سٹرکچرز ہیں ڈیفرنٹ سٹرکچر وہ کس طرح سے بنایا جاتے ہیں بیٹا یاد رکھئے اس کے اندر بھی امینو ایسٹڈ موجود ہوتے ہیں امینو ایسٹڈ اب وہ امینو ایسٹڈ کب کیسے بنیں گے ان کو بیٹا جو ہے نا ڈائریکٹ کیا جاتا ہے مالیکیول ہے وہ بھی صاف ظاہرہ ایک سیل سے بناوا رہا اور اس سیل کے اندر بھی نیوکلیس موجود ہے اس نیوکلیس کے اندر موجود ہے ڈی این اے اس کا مطلب ڈی این اے جس طرح کے امینو ایسٹڈ بنائے گا نیوکلیو ٹائٹ بنائے گا اسی طرح کا امینو ایسٹڈ بنے گا اور اسی طرح کی پروٹین بنے گی انڈرسٹینڈ کیا بیٹے اس طرح سے ایک بات تو یہ ہوگی سیکنس آف امینو ایسٹڈ پھر وہ کہتا ہے سائز آف پروٹین کے سیکنس بھی بن گی نمبر میں پتہ چل گیا کہ سائز آف پروٹین پروٹین کتنی بڑی ہوگی کتنی چھوٹی ہوگی یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یاد رکھئے اس کے اندر کتنے امینو ایسٹڈ ہیں کتنی ٹائپ کے امینو ایسٹڈ ہیں اور کتنے ہیں امینو ایسٹڈ پہلی بات تو یہ ہے کہ امینو ایسٹڈ ایک قسم کے ہیں یا مختلف قسم کے ہیں اور وہی امینو ایسٹڈ تھوڑے ہیں یا زیادہ صافظہر ہے ایک چیز ہمارے پاس ہم بات کر رہے ہیں سائز کی میں کہتا ہوں یہ ایک مارکر ہے یہ بھی مارکر ہے میں دو مارکرز کو ملا دیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ایک جیسے ہیں یہ ٹائپس ایک جیسی ہیں پھر میں دوسرا مارکر ملا دیتا ہوں اب نمبر آف مارکرز بڑھتے چلے جائیں گے تو سائز بھی بڑھتا چلا جائے گا نا بیٹے ٹھیک ہے اسی طرح سے نمبر آف امینو ایسٹڈ بڑھتے جائیں گے تو سائز بھی پروٹین کا انکریز ہوتا چلا جائے گا اس کا مطلب سائز آف پروٹین is determined by نمبر آف امینو ایسٹڈ and ٹائپس آف امینو ایسٹڈ پھر نمبر آف امینو ایسٹڈ بھی ہم نے کس طرز سے امینو سری دوسری طرح جننے ہیں پھر ہے بیٹا اگر اسی نمبر اور سیکونس کے اندر کوئی ابنارمالیٹی آجائے کوئی ڈسرپشن آجائے کوئی ابنارمالیٹی پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا بیٹا یاد رکھئے سیکل سیل انیمیا آپ نے سنا ہوگا سیکل سیل انیمیا یہ کون سی بیماری ہے بیٹے یہ اکثر چھوٹی عمر کے بچوں میں ہوتی ہے ہوتا کیا ہے کہ سیکونس کے اندر ترتیب میں چینج آ جاتی ہے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے گلوٹامک ایسڈ گلوٹامک ایسڈ وہ کہتا ہے اپنی پوزیشن سے ہٹ جاتا ہے مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوزیشن اے پہ یہ پوزیشن بی ہے یہاں پہ موجود ہونا چاہیے گلوٹامک ایسڈ اگر گلوٹامک ایسڈ اپنی پوزیشن پر موجود ہے تو سیکل سے انیمیا والے بیماری نہیں ہوگی ہوتا کیا ہے کہ گلوٹامک ایسڈ یہاں سے ہٹ جاتا ہے ترتیب سے ہٹ جاتا ہے یہاں پر آ جاتا ہے ویلائن کیا آ جاتا ہے بیٹا ویلائن امائنو ایسڈ دیکھیں کہ پہلے موجود کیا تھا یہاں پر گلوٹامک ایسڈ آ کے آ گیا ہے ویلائن ساوزرے سیکونس کے اندر چینج آ گئی جب آمائنو ایسڈ کی سیکونس کے اندر چینج آ جاتی ہے تو بیٹا بیماریاں جنم لیتی ہیں اپنار ایمیلیٹیز جنم دیتی ہیں اب وہ سیکل سے انیمیا میں ہوتا کیا ہے کہ گلوٹامک ایسڈ ناٹ آکڑ انس ای نارمل پلیس آوٹ آف پانچ سو چوہتر آمائنو ایسڈ کہ بیٹا اگر بات کر رہے ہیں وہ ہیمو گلوبر والی ہم نے سوری بھی یہاں پر بتایا تھا کہ پانچ سو اب ہیمو گلوبر والی چوہتر بیٹا آمائنو ایسڈ ہوتے ہیں پانچ سو چوہتر آمائنو ایسڈ میں کسی ایک جگہ کے اوپر بھی اگر ایک آمائنو ایسڈ اپنے جگہ پر موجود نہیں ہے تو بیٹا وہ اپنا عالمین نے ڈکاز کر رہا ہے اب بیٹا بتاتا ہے کہ ہیمو گلوبر والی فیل ٹو کیری سفیشن اکسیجن اب وہ تک کیا ہے کہ آمائنو ایسڈ کے سیکنس کے اندر چینج آگئی ہے اس چینج کی وجہ سے سٹرکچر چینج ہوگیا ہے جب سٹرکچر چینج ہوگیا ہے تو فنکشن چینج ہو جاتا ہے اب فنکشن کیا تھا ہیمو گلوبر کا اکسیجن کو کیری کرانا پور ریجسن کے اندر اکسیجن کی جوانا سپلائی کو بحال رکھنا اب اس ہیمو گلوبر کا سٹرکچر چینج ہوگیا ہے وہ کیسے بڑا اکسیجن کو کیری کرے گی اکسیجن کو کیچ کر نہیں سکتی لہٰذا اس پیشنٹ کے اندر اکسیجن کی کیا ہو جاتی ہے کمی ہو جاتی ہے اس بندے کی ڈیپتھ ہو جاتی ہے کیا کہتے ہیں بڑی سی ہم اب یہ کیا تھی ہمارے پرائمری سٹیکچر کو ہم نے ڈسکس کیا پرائمری سٹیکچر کے اندر نمبر آف ایمانوسٹر کو ڈسکس کیا سیکنس آف ایمانوسٹر کو ڈسکس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا اگر نمبر اور سیکنس کے اندر چینج آئے جائے کون سی بیماری پیدا ہو سکتی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ پروٹینز بڑھ رہے ہیں پھر اپنے ہمارے پاس سیکنڈری سٹیکچر آف پروٹینز جہاں پر پرائمری کے اندر ہم نے پڑھا تھا نمبر کائنڈ اور سیکنس جہاں پر پڑھیں گے کوائلنگ آف پرائمری پولی پپٹائیڈ جینج کہ پرائمری جو سٹیکچر ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر جو پولی پپٹائیڈ جینج تھی جب آپس میں ایک دوسری کوئر بڑھا کوائل کرتی ہے کوائلنگ کا عمل کرتی ہے تو جو سٹیکچر بنتا ہے وہ ہمارے پاس سیکنڈری سٹیکچر آف پروٹین بنتا ہے پھر جب بڑھا ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ یہ جو سٹیکچر ہوتا ہے یہ فلیٹ نہیں ہوتا چپٹا ہوتا نہیں ہوتا جیسے ہم ہاتھ دیکھ رہے ہیں چپٹے ہوا حالت بڑھا حالت ہوتا ہے گول نہیں ہے پرائمری سٹیکنڈری چپٹے چپٹی ہوا حالت میں نہیں ہوتا وہ بڑھا پھر کس چیزوں میں چینج ہو جاتا ہے دو قسم کے ہیلکس میں تبدیل ہو جاتا ہے ایک الفہ ہیلکس دوسرا ایک الفہ ہیلکس بڑھا دوسرا ہوتا ہے بیٹا پلیٹڈ شیٹس اب آج ایشارٹ کوششن رائیڈ ایشارٹ نوٹان سیکنڈری سٹیکچر آف پروٹین تو آپ بتائیں کہ بڑھا یہ ہوتی ہیں کوائلنگ آف پرائمری پولی پرپٹائیڈ چینج اور جو کہ فلیٹ نہیں ہوتی لیکن کوائل ہوتی ہیں الفہ ہیلکس کے اندر اور بیٹا پلیٹڈ شیٹس کے اندر الفہ ہیلکس کیا ہے بیٹا موسٹ کامن سپائرل سپائرلی ارینڈ بیٹا بل کھاتی ہو گئی بل کھاتی ہو اسٹیکچر ہم نام دیتے ہیں سپائرل اس کی جو جو بیٹری ہوتی ہے بیٹا شکن ہوتی ہے وہ یوری فارم ہوتی ہے اور اس کے اندر ایوریج 3.6 امینوائیسٹ موجود ہوتے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں ہم الفہ ہیلکس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ موسٹ کامن ہے اور سپائرلی ارینڈ ہوتا ہے بل کھاتی ہو اسٹیکل کا ہوتا ہے جس کے اندر بیٹا ہم کہتے ہیں اس کی شکل یونی فارم ہوتی ہے اور 3.6 امینوائیسٹ ہوتے ہیں ہر ایک ترن کے اندر ترن دیکھیں بیٹا یہ دیکھیں یہ ایک ترن ہے پھر یہ ایک ترن ہے 3.6 امینوائیسٹ جو ہوتے ہیں بیٹا وہ ہر ایک ترن کے اندر موجود ہوتے ہیں اور بیٹا یہ جو بانڈز ہوتے ہیں یاد رکھیے ہیڈروجن بانڈز کی وجہ سے اٹیچ ہوتے ہیں سٹرونگ ہوتے ہیں ہر ایک امینو ایسڈ ہیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے بیٹا جڑا ہوتا ہے اس کے جو ادن مضبوطی ہوتے ہیں ہیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے اب وہ بتاتا ہے بیٹا اگزمپل ہم کیا دیں گے سیکینڈری سٹرکچر پروٹینز کی پرائیمری کے اندر ہم نے ہیمو گلوبل اور انسلین کو بتا دیا گلوبلر سٹرکچر ہوتا ہے بیٹا ہے گول ہوتی ہیں درابس کی صورت میں کر رہے دیتے ہیں بلڈ کے اندر موجود ہوتی ہیں پر ہم نے کہا کہ جو سیکینڈری سٹرکچر ہے اس کی بچا مثال ہے الفہ ہیلکس کی مثال cement بیٹا کیرٹین پروٹین ہوتی ہے کیرٹین یہ میرے بالوں کے اندر پروٹین ہے یہ کیرٹین پروٹین ہے ناخنوں کے اندر موجود ہے یہ پروٹین ہے اس کا نام کیرٹین پروٹین ہے یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے بیٹا جو سنبھ ہوتے ہیں ہوفز خور ان کے اندر جو پروٹین ہے اس کے اندر بیٹا سیکنڈری سٹیکچر پروٹین موجود ہے تھا الفائلکس پھر ہم بات کرتے ہیں بیٹا پلیٹر شیٹ کی اب بیٹا یہ ہم نے کہا آپ سپیرلی ارینج ہوتی ہیں لیکن یہ کیا ہوتی ہے فارم بے فولڈنگ بیک آف پولی پپٹائیڈ چینز فولڈنگ بیک واپس جیسے کہ ریشم کا بیٹا آپ سٹیکچر دیکھتے ہیں ریشم کا دھاگا جو ہوتا ہے یہ بھی دراصل کیا ہے سیکنڈری سٹیکچر پروٹین کا جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ پولی پپٹائیڈ چینز جب واپس بیک فولڈنگ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو سٹیکچر جو بنتا ہے وہ بیٹا پلیٹر شیٹ ہوتی ہیں اب بیٹا پلیٹر شیٹ اب دیکھیں یہ دیکھیں فارم امانویسر نمبر 1 ہے امانویسر نمبر 2 ہے اس طرح سے بیٹا یہ ارینج ہوتی ہیں ٹھیک ہے امانویسر میں 1 2 3 4 5 6 جتنا نمبر اور جتنی کائنڈ کے امانویسر ملتے چلے جائیں گے تو پروٹین بنتی چلے جائے گی ٹھیک پھر ہم دیکھتے ہیں ترسلی سٹیکچر اب یہ ترسلی سٹیکچر جو ہوتا ہے بیٹا یہ ہوتا ہے فارم بائی بینڈنگ اینڈ فولڈنگ اپون ایٹسیلف تو فارم گلو بیولر سٹیکچر کیا ہوتا ہے کہ ایک سٹیکچر ہے بینڈ کرنا نا مروڑ دینا بیٹا باپ بیک اور اس کے ابار فولڈنگ بینڈنگ اینڈ فولڈنگ اوف پرائمری سٹیکچر صوری بیلڈنگ اینڈ فولڈنگ آ آ آ آ آ آ آ امانو ایسیڈ مالیکل چین اپار ایٹسیلپ اپنے اوپر بیٹا اس ان کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوتا ہے خود کو فولڈ ، فولڈ بیک کر لیتا تو جو سٹیکچر بنتا ہے اس کا ہم نام دے دیں ترسلی سٹیکچر آف پروٹین اب یہ دیکھ اب اس سٹرکچر کو مینٹین کس طرح کیا جاتا ہے یہ جو سٹرکچر بنا ہوا ہے اپنی حالت کو برقراش کس طرح رکھتا ہے ہم بتاتے ہیں کہ اس کے اندر آئینک بانڈز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہیڈروجن بانڈ ہوتے ہیں اور ڈائی سلفائیڈ بانڈ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اپنا جو سٹرکچر مینٹین کرتا ہے شارٹ کوئی سے نہ آجائے کہ ایک ترشل سٹرکچر کس طرح سے اپنی شکل کو مینٹین کرتا ہے دور میں بتانا ہے تین قسم کے بانڈز کی وجہ سے اینک بانڈ، ہیڈروجن بانڈ اور ڈائی سلفائیڈ بانڈ پھر بیٹا وہ بتاتا ہے کہ ترسل سٹرکچر کے اندر ایک ایکوز انوائرمنٹ کے اندر اس کو اگر ڈال دیا جائے پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو اپنے آپ کو یہ کس طرح سے وہاں پر محسوس رکھے گا وہی بات بیٹا کہ ایک اس کے دو حصے ہوتے ہیں اس کے دو حصے ہوں گے ایک ہوگا ہائیڈروفوبک بیٹا دوسرا ہوتا ہائیڈروفلک ہائیڈروفوبک جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ بیٹا کہاں چلا جاتا ہے انسائٹ اب یہ جو سٹرکچر میں بتاؤں انسائٹ ہے یہ کیا ہے دار اصل ہائیڈروفوبک ہے کونس ہے بیٹا ہائیڈروفوبک جو پانی کے اندر ڈیزال نہیں ہوگا جو باہر والا سٹرکچر ہوگا بیٹا وہ ہائیڈروفلک ہوگا اس کا معنی یہ ہے اگر ایسی پروٹین کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کا جو باہر والا سٹرکچر ہوگا وہ پانی کے اندر ڈیزال ہو جائے گا وائیڈ اور ناظر ہیں جو انٹرنل سٹرکچر ہوگا وہ ہر ظلم نہیں کیوں کہ بیٹا اس کا جو دوسرا انڈ ہے وہ نان پولر ہے جو پہلے والا تھا وہ پولر تھا پولر پانی کے اندر ڈیزال ہو جاتا ہے وائیڈ جو نان پولر ہے کو پانے کے دن ڈیزال نہیں ہوگا پھر ہم آتے ہیں بیٹے کوارٹری سٹکچر آف پروٹین پرائیمری پڑھ لیا سکینڈری بھی پڑھ لیا بیٹے اس کے بعد ہمارے پاس ترشری ترشری کے بعد کوارٹر نے چودہ سٹکچر دیکھیں کیوں ساتھ ہے اب وہ کہتا ہے کہ جیسے ترشری سٹکچر تھی نا بیٹا اگر یہ ترشری سٹکچر بہت سارے ملکے کوائل کر لیں دوسرے کو پھر ہمارے پاس جو بنتا ہے موسٹ کمپلیکس سٹکچر ہم اس کو نام دیتے ہیں کوارٹرنری سٹکچر وین سیورل پولیمرز آف ترشری سٹکچر آف پروٹین کمبائن ٹوگیدھر دین دی فارم کوارٹرنری سٹکچر چودہ سٹکچر کب بن رہا ہے ترشری سٹکچر کے ملنے سے اب بیٹا وہ کہتا ہے جو اس ترشری سٹکچر کے اندر بانٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اٹیچ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے موسٹ کمپلیکس پولی پپٹائیڈ چینڈ آر ایگریگیٹ اینڈ ہیل ٹوگیدھر بائے اس کے اندر جو پولی پپٹائیڈ چینڈ ہوں گی بیٹا پپٹائیڈ 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 بار بار کہنے کا مطلب جیئے کہ ہم پروٹینز کو بڑھ رہے ہیں کاربان نیٹروجن بانڈز کو پڑھ رہے ہیں اب وہ کاربان نیٹروجن بانڈز کس طرح سے اٹیچ ہوتے ہیں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے بیٹا کہ اس کے اندر ہائیڈروفوبک انٹریکشنز ہوتی ہیں ہائیڈروفوبنگ وارٹر ہیٹنگ ہائیڈروفلک وارٹر لونگ کہ پہلے تو اس کے اوپر پانے کوئی اثر نہیں کرتا ایسی ہائیڈروجن بانڈز موجود ہوتے ہیں تیسرہ ہے کہ اینک بانڈز موجود ہوتے ہیں اب اسی ہائیڈروفوبک ہائیڈروجن بانڈ اور اینک بانڈز کی وجہ سے کوارٹرنی سٹرکچر جو ہے بیٹا ترتیب پاتا ہے اور اپنی شکل کو برقرار رکھتا ہے ان کی مدد سے پھر وہ بتاتا ہے بیٹا ہیمو گلوبن بھی مثال ہے کس کی کوارٹرنی سٹرکچر کی سٹرکچر کے لحاظ سے بات کرے ہم نے یہاں پر بیٹا نمبر کے لحاظ سے بھی ہیمو گلوبن کو ڈسکس کیا تھا اور یہاں پر سٹرکچر کے لحاظ سے بھی بیٹا ہم کوارٹرنی سٹرکچر کے اندر ہیمو گلوبن کی مثال دے رہی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ ہیمو گلوبن کے اندر اکسیجن کیرینگ ایرن موجود ہوتا ہے بیٹا ہیمو گلوبن پروٹین جو اس کے اندر ایرن ہوتا ہے جس کے ساتھ اکسیجن آکے بائنڈ ہوتا ہے اور یہ اکسیجن کیری کرتی ہے ہمارے بلڈ کے اندر اس کا امپورٹن رول ہے اس طرح سے بیٹا وہ بتاتا ہے اس کی بھی بیٹا کیا ہوتی ہیں ڈبل شیٹس ہوتی ہیں بیٹا اور الفا ٹھیک آج ہم نے بیٹا کس کو ڈسکس کیا ہے کہ پروٹین کے سٹرکچرز کتنے ہوتے ہیں ہم نے پھر بڑھا کہ پروٹین کے سٹرکچرز بنتے کیس طرح سے نمبر آف ایمینو ایسٹ کائنڈ آف ایمینو ایسٹ سیکنڈ آف ایمینو ایسٹ اس کے ساتھ سارا ہم نے کہا کہ نمبر کی بات کریں تو ایف سینگر نے دس سال تک کام کیا تھا انسولین کو بتایا تھا کس قدر اکاون ایمینو ایسٹ ہوتے ہیں جو دو بیٹا چینڈ کے اندر چینڈ کے اندر ترتیب آتے ہیں اکیس ایک کے اندر ہوتے ہیں تیس دوسری کے اندر ہوتے ہیں پھر ہم نے کہا ہیمو گلوبن کے اندر پانچ سو چوہتر ایمینو ایسٹ ہوتے ہیں اور وہ چار چینڈ کے اندر بیٹا تقسیم چودہ ہوتے ہیں ہر چار چینڈ جو اس کو ڈیوائڈ کریں دو دو چینڈ کے اندر دو دو چینڈ کے اندر ایک چین کے اندر ایک سو اکالیس دوسری چین کے اندر ایک سو اکالیس پھر تیسری چین کے اندر ایک سو چھالیس چوتری چین کے اندر بھی ایک سو چھالیس ٹوٹل ملائے تو پانس دو چھو ہتر امینویسر بنتے ہیں نمبر کے لحاظ سے پھر ہم نے بیٹا پڑھا تھا کہ انسان کے اندر دس ہزار سے بھی زائد کسپن پروٹین ہوتی ہیں اور وہ پروٹین ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں کہ کس طرح کی ہوں گی وہ اور کیسے بنا جاتے ہیں بیٹا ڈی این اے ساری انفارمیشن کو بیٹا پراسس اوٹ کر کے امینویسر بناتا ہے امینویسر جو بنتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے بنتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپس کی پروٹینز بنتے ہیں اگر ابنار میلیڈی آجائے سٹرکچر کے اندر تو بیٹا بیماریاں پیدا دو جیسے سکل سل اینیویا پھر ہم نے سکینڈری سٹرکچر کو پڑھا کہ کوالی سٹرکچر آف پرائم پروی پروی پر اپٹائیچن کو اگر دیکھیں تو سکینڈری سٹرکچر بنتا ہے اب ہم نے پڑھا اس کے بعد کہ الفا ہائلکس کیا ہوتا ہے بیٹا پریڈل شیٹس کیا ہوتی ہے یہ شارڈ کرسن کے لئے سے بیٹا امپورٹنٹ ترین ہے پھر ہم نے ٹرشن سٹرکچر کو پڑھا ٹرشن سٹرکچر کس طرح سے بنتا ہے اور کس طرح سے اپنا کو مینٹین کرتا ہے آخر میں ہم نے کوالی سٹرکچر کو پڑھا کہ یہ کس طرح بنتا ہے اور کس طرح سے اپنا آپ کو مینٹین رکھتا ہے اگلے لیکچر میں پھر آپ کی خطبت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ